موسیقی ویورز میں آگیا ہوں اپنے پہلے فوڈ پوائنٹ پہ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی تمام کے تمام ایسے فوڈ پوائنٹ جہاں گرما گرم چیزیں بکری ہوتی ہیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں وہاں رش پہ رش لگ جاتا ہے حالانکہ میں تو ہوں عادی سردیوں کے اندر بھی کچھ تھنڈا کھانے کا لیکن کیونکہ بھائی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ سردیوں کے اندر کچھ گرما گرم ہو تو ایک بہت ہی زبرز فوڈ پوائنٹ کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں موڈل ٹاؤن لنک روڈ کے اوپر فائن سوپ جہاں پہ لوگوں کا کافی رش نظر آ رہا ہے اور میں نے تاریخ بھی بہت سنیا کہ ان کا سوپ بہت مزیدار اور لذیذ ہے باقی تو بھائی اصل بات ہوتی ہے جب بندہ جا کے وہاں پہ ٹرائے کرتا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں سوپ پیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا سوپ کتنا مزیدار ہے آئیے میرے ساتھ آرائٹ جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد فیعاز آئیے ان سے گفشک کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ سر یہ بتائیں پوائنٹ کے حوالے سے کب سے آپ نے یہاں پہ سوپ کا آغاز دی ہے سر یہ انیس سو بانے میں سے شروع ہوئے ہیں الحمدللہ ابھی تک چال رہا ہے ماشاءاللہ بور برانچیز ہو گئی ہیں ان کے الحمدللہ اور ماشاءاللہ تیز تیر تو دنیا آتی ہے اسی تلیب آتی ہے فیمیس ہے کردیوں کا انمول توفہ ہے اور سر یہ آپ کی پہلے سے شاپ یہاں پہ تھی یا کسی دونی سے پہتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ اب برانچیز ہیں ماشاءاللہ کنال کنال کی برانچیز ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیزا پرگل ورک ہو رہا ہے اوبرالل کیا اسی سپیشلیٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ پسند کر رہے ہیں یہ سوپ تو مین ہے باقی اس کے بعد پیزا جو ہے ہمارا فیمس ہے مین پائن پیزا اسی نام سے یہ پائن پیزے کا سوپ کے حوالے سے بتائیں سوپ کی کیا سپیشلیٹی ہے سوپ ملکہ ٹھکن کون اور آٹنسار جو لوگ سردی ہیں الحمدللہ بیسے ہر سال یہی الحمدللہ رونک ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ ایک فیمس ہے پائن پینے کی پہچان ہے پورے لاہور سے دنیا دور سے بھی آتی ہے پینے کے لئے پینے کے لئے ہمارے انہوں نے بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ ساتھ انہوں نے بہت محنت کی ہے الحمدللہ اس کا کام تک یہ پہنچے پہنچے پہنے پیزے بلکل ٹرائے کریں آپ اپنے دوستوں کو بھی آئیے تو خود بخود آپ ایک دفعہ ایک چمچ لگائیں گے تو وہ خود آپ پیٹے جائیں گے پاکیں گے روزانہ میں آنا چاہیے ٹائم نکال کے چلیں جی حاجی محمد سیاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سوپ ٹرائے کریں تو پھر سوپ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ذائقہ کتنا یونیک ہے اب ٹیسٹنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو اس ایریا کے اندر ٹھہرا ہونا تو میری سردی کی شدت میں تھوڑی کمی آگئی ہے کیونکہ بھائی یہاں سے باہر جاتے ہی ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے اور یہاں پہ گرمہ گرم یہاں پہ سوپ کے بڑے بڑے پتیلے پڑے میں ہاتھ میں میری اس وقت سوپ ہے گرمہ گرم تو اس کو ٹرائے کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں جو بھائی زائقہ ہمیں کتنا مزیدار ملتا ہے اگر اس کی پریزیمٹیشن کی بات کروں تو بہت ہی مزیدار سی گارڈیشنگ کی بھی ہے چکن کی اور کارن سوپ میرے پاس اس وقت موجود ہے ویسے ان کے پاس ہوت ڈ ساور سوپ بھی ہے لیکن اس وقت جو میں نے ٹرائے کرنا پسند کیا وہ یہاں پہ ان کا کارن سوپ ہے جس کو ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی گرمہ گرم کیا ہی بات ہے بھائی ایسی چیز ہے سوپ کے جس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی سردینہ غائب ہو گیا کہیں تو ٹرائے کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں بھائی کیسا زائیکہ مجھے ملتے ہیں یہاں پہ کیا ہی بات ہے بہت امیزنگ ایکسٹریملی سپرب خاص طور پر جو چکن کے ساتھ مزہ ہے جو پر گارنشنگ کی وے انہوں نے چکن کی بہت مزیدار ہے اور اوورال ٹیس بھی بہت ایکسٹریملی بہت ایکسٹریملی بہت امیزنگ